اسلام علیکم دوستو اے اچ موبائل اینڈ ریفریجیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ال جی جی ٹو اس کا آپ لاکھ کس طرح کھول سکتے ہیں ال جی جی ٹو یہ موڈل ہے ڈی ایٹ زیرو فائف یہ موڈل لکھا ہوا ہے دوستو آپ اس کو پہلے پاور آف کر لیں اس کے ساتھ دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ میری جو نئی لیٹس ویڈیو ہے وہ آپ تک جلدی پہنچتی رہے سوری دوستو یہ میں نے ری سٹارٹ کر دیا ہے اس کو صرف پاور آف کرنا ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک زور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے دوستو میں اس کو پاور آف کر دیتا ہوں پاور آف ہونے کے بعد آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ پروسیجر فالو کرنا ہے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ ہارٹ ری سیٹ ہو جائے گا دوستو یہاں پہ یہ بٹن ہے اس کے والیم ڈاؤن اور والیم آپ اور یہ درمیان میں پاور والا بٹن لگا ہوا ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے والیم ڈاؤن کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاور بٹن کو پریس کرنا ہے جب سکرین پہ LG کا لوگو آجائے تو آپ نے ایک دفعہ پاور بٹن چھوڑ کے دوبارہ اس کو پاور بٹن کو دبا دینا ہے لیکن والیم داؤن کو دبا کے ہی رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں والیم داؤن یہ میں نے دبا لیا ہے اس کو دبا کے اب میں پاور بٹن دباؤں گا تو یہ لوگو آگئے چھوڑ دیا اب دوبارہ دبا لیا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر یہ لکھا آرہا ہے erase all user data restore default setting دوستو یہاں پہ default setting ہو جائے گی اور آپ کا جو data ہے وہ سارا totally format ہو جائے گا تو آپ کا جو code وغیرہ لگا ہوگا وہ بھی format ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ no پہ select ہوا ہے تو آپ نے yes پہ جا کے ok کرنا ہے یہ کس طرح کرنا ہے اوپر لکھا ہوا بھی ہے volume کی up and down سے آپ up down کر سکتے ہیں اور power کی سے ok کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہ volume down جو کی ہے اس کو press کروں گا تو یہ yes پہ آ گیا ہے اب میں یہ power والا بٹن دباؤں گا تو یہ ok ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے select yes to start اب دوبارہ volume down کو press کروں گا تو yes پہ آ گیا اور اس کے بعد power button دبانا ہے تو ok ہو گیا اب screen پہ اس پہ logo آ جائے گا آپ کا موبائل جو ہے وہ بھی screen پہ logo آئے گا اس کے بعد یہ erasing شروع ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح آپ اپنے lg g2 کو جو ہے وہ hard reset کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ تھوڑا سا time لگے گا تو یہ سارا جو کیونکہ اگر data زیادہ ہو تو زیادہ time لگتا ہے اگر کم data ہو تو کم time لگتا ہے دوستو یہ lg کا جو logo ہے یہاں پہ تقریباً پانچ سے دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی setting کو default کر رہا ہوتا ہے اس دوران کافی time لگ جاتا ہے اگر data زیادہ ہو تو deleting میں زیادہ time لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پہ اب یہ android is upgrading شروع ہو گئی ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے 159 تو اس کے پیچھے optimization ہو رہی ہے یہ application کو optimize کر رہا ہے تو یہ 159 پہ ہی جا کے android is upgrading ہو جائے گی دوستو یہاں پہ میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی time لے گا جی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ android is upgrading جو ہے یہ finish ہو گیا ہے یہاں پہ finishing boot تو اس کے بعد یہ welcome آگیا ہے یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں next یہاں پہ دوبارہ next اس کے بعد یہاں پہ skip کر دینا ہے آپ نے اس کے بعد دوبارہ next کرنا ہے پھر next کرنا ہے پھر next 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 click skip یہاں پہ یہ menu آپ select کر سکتے ہیں میرا mobile black ہے تو لہذا میں یہاں پہ black select کر لوں گا اس کے بعد next جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پہلے گوگل کی آئی ڈی مانگ رہا تھا گوگل کی security نہیں لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے mobile جو ہے وہ totally reset ہو چکا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار